السلام علیکم جی واریکم اسلام محفظ صاحب میں آپ کا مریض ہو رہا ہوں سعودیہ سے میری اصل میں والدہ بہت ہوئی ہے کل مجھے ان کے چالے شعب کے لیے کوئی وزیخہ بتا دیں اور ایک چھوٹا سوال ہے کہ جو اولاد اپنے والدین کی تکین کے وقت نہیں پہنچ سکتی اس کی بوایت ہے جس طرح اپلائیشتان ہے کرونا کے لیے سے کیا وہ بدنصیب ہے یا پس اس پہ ذرا بتا دیں بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ جی پہلے تو میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِي رَاجِونَ پڑھتا ہوں کہ آپ کی والدہ جو کل انتقال کر گئی ہیں اللہ تبارک وطہ ان کی بخشش فرمائے آپ ذرا کو صبر جمیل عطا فرمائے اور انہیں جندس فردوس کا عالی مقام عطا فرمائے اور باقی جو ہے آپ نے پوچھا کہ جو علاج تطفیر کے وقت نہیں پہنچ سکی کرونا وغیرہ کی وجہ سے تو کیا وہ بدنصیب ہے نہیں ایسا کوئی نہیں نصیبی اور بدنصیبی کا تعلق ایمان عملے صالح کے ساتھ ہے ایمان عملے صالح کی توفیق اللہ نے دے رکھی ہے تو بدخوش نصیب ہے مومن بدنصیب کا بھی نہیں ہوا کرتا یہ دنیا کی جو ہے یونیورسل لائف کا ایک حصہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے آج آپ نے حج دیکھا اور حج آپ نے دیکھا وہ دس ہزار بندوں نے ادا کیا ساٹھ ہزار بندوں نے ادا کیا وہ پچاس لاک پچیس لاک آدمی آج نظر نہیں آرہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو حج پہ نہیں کہ سارے بدنصیب ہیں یہ ایسی جو بیریئر آ جاتے زندگی کے اندر ایسی چیزیں ہوتے اور رکاوٹے آتی ہیں اس کا بدنصیبے سے تعلق نہیں ہوتا اس کی اللہ تبارک وطالق حکمتیں ہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ حدیبیہ کے موقع پہ عمرہ کرنے آئے لیکن کفار مشرقی نے ظلمن آپ کو روک دیا آپ واپس چلے گئے لیکن یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوئی نیگٹیف فیصلہ کریں نہیں اس کی یہ ایک عام حالات ہے قرآن وائرس کے اس وقت یہ اولاد نہیں پہنچ سکی لیکن اولاد اگر ان کے دعا گو ہے ان کی طرف متوجہ ہے اس حالِ ثواب کی فکر ہے ان کو اس کا مطلب یہ کہ وہ ایمان عملِ ثواب کی دولت سے منور ہیں اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے باقی اس حالِ ثواب کو بڑا آسان طریقہ یہ کہ ہر نواز کے بعد ایک مرتبہ صورة فاتحہ تین دفعہ قلو اللہ یہ پڑھ کے بخش دیا کریں تو پانچ نمازوں میں جب آپ یہ پڑھیں گے تو گویا کہ پانچ قرآن کریم کے برابر ثواب ان کو پہنچتا رہے گا کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ قلو اللہ تیہائی قرآن ہے اور آپ نے تین مرتبہ قلو اللہ پڑھا تو گویا کہ آپ نے پورے قرآن کا ثواب پہنچا دیا اس طریقے سے پانچ قرآن کا ثواب سب سے آسان طریقہ یہ ہے اس کے علاوہ مالی صدقہ دیں کھانا وانا پکا کے غریبوں کو بانڈ دیں مالی صدقہ آپ تو سعودی عمرتیں ہرمین شریف ان کے غریبوں کو کچھ پیسے بانڈ دیئے اس کا ثواب امہ کو پہنچا دیا کیونکہ مالی صدقہ جو اس کا ثواب بہت زیادہ پہنچتا ہے مرہومین کو اس کا احتمام بھی رکھنا چاہیے اور باقی ہر نواز کے بعد ایک مرتبہ فاتحہ تین دفعہ قلو اللہ کا احتمام کریں انشاءاللہ ان کو آپ کا تحفہ پہنچتا رہے گا بہت شکریہ